ریڈیو پاکستان کے پینچنرز کی صورتحال دن پہ دن ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان مجبور اور مظلوم لوگوں کے پاس سوائے اتجاج کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ چونکہ ایک معذب ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کی ڈکشنری میں ان کی لغت میں جلاو گہراو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ لوگ صرف قلم سے یا اپنی آواز سے اپنا اتجاج بلند کر سکتے ہیں اسلام آباد میں پینچنرز کا اتجاج جاری ہے لیکن ابھی تک یہ سب صدا بسہرہ ہے ایسے میں پشاور سے عالمی اخبار کے بیورو چیف نے ہمیں بتایا ہے کہ پشاور ریڈیو جسے شہر پسندوں نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا وہاں پشاور ریڈیو کے پینچنرز نے مظاہرہ کیا ہے ایک مسجد میں قریبی مسجد میں دعائیں مانگی گئی ہیں کہ پروردگار ان کے مسائب اور مشکلات کو حل کرے اور ایسے میں صوبہ سرحد جس کا پرانا نام تھا اور اب اس کا نام کے پی کے ہے وہاں کی میڈیا نے اس اتجاج کو کبرج دی ہے مشرق ٹیلیوین ایک وہاں کا نہائیت مطبر ٹیلیوین ہے جس نے یہ خبر دیا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے پاس گزشتہ دو ماہ کی پینچن اور تین سال سے کیمیٹیشن بکایا جات ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے ریڈیو پاکستان پیخور دا مالی خساری سرمخ دے ملازمینو تنخواگانو نا محروم شبی دی ریڈیو پاکستان سر دا ملازمینو او پینچن ورکولو لپارا پیسینشتے نور تفصیل دا نصر اللہ حسرت پدی ریپورٹ کی ریڈیو پاکستان پیخور دا مالی خساری سرمخ شبی ملازمین تنخواگانو نا هم محروم شبی ذریعو تر مخا دا ریڈیو ملازمینو تا دا اپریل میاش تنخواگانو نا دا ملاش شبی دا مئی او جون تنخواگانو خم خطر کی دی دستاویزات تر مخا ریڈیو پاکستان سر دا ملازمینو تنخواگانو او دا پینچن ورکولو لپارا پیسینشتا دا پرن کمی لوجی اپریل نا جون پوری ملازمینو تا تنخواگانو نشی ورکولی دا ریڈیو پاکستان ملازمین میاش تنخواگانی پینچن او نور اخراجات یو پندرس کرولا سلویخت لکه دی اتل سکرولا شلک روپی تنخواه او دیرش کرولا شلک روپی دا پینچن پا مت کی دی دا باقیاجاتو اداغی لپارا سلور اربا دو سلویخت کرولا او شلک روپی پرن ورک لیشی بلخوا دا ریڈیو پاکستان چاروا کیوایی ریڈیو پاکستان پی خور سوزو ولیش شوه او دا ملازمینو قیمتی سامان خم ایراش شوه دی ملازمینو تنخواگانو نم محروم دی او مالی نقصان خم شوه تنخواگانو نمیلاوی دولا وجه ملازمین خم دا سخت سونس ترمک شوی حقوی زیاد لکلا چی دا ملازمینو ستونزو حلکوون لپاردی تنخواگانو نزر تزر اداغ لیشی